آج ہم بات کریں گے کہ فیوز کیا ہوتا ہے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے اللہ میرے علمیں اضافہ فرما تو ہم دیکھتے ہیں کہ فیوز کسے کہتے ہیں فیوز جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گھروں میں جب بجلی چلی جاتی ہے تو کہتے ہیں فیوز چیک کرنا وہ تو نہیں اول گیا تو فیوز اصل میں ایک حفاظتی عالی ہے جسے برک کی راستے میں لگایا جاتا ہے یہ ایک پتلی دھاتی تار ہوتی ہے جس میں سے برکی روکی ایک مقصوص مقدار گزر سکتی ہے اگر برکی روک کی مقدار مقصوص مقدار سے بڑھ جائے تو فیوز کی تار پگل جاتی ہے اور برکی راستہ منقطع ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ فیوز اڑ گیا ہے فیوز کی تار پگل جاتی ہے اور سرکٹ ٹوٹ جاتا ہے تو فیوز لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ اسے برکی آلات نقصان سے محفوظ رہتے ہیں یعنی برکی رو میں جو اتار چڑھاؤ آتا ہے اس کی وجہ سے برکی آلات کو نقصان نہیں پہنچتا تو فیوز کی ایک ریٹنگ ہوتی ہے یعنی فیوز کی ریٹنگ کا مطلب ہے کہ برکی رو کی زیادہ سے زیادہ مقدار جو ایک فیوز گزرنے دیتا ہے اس کی ریٹنگ کہلاتی ہے اور عام طور پر فیوز کی ریٹنگ اس کے فیوز کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے آج کل ہم فیوز کی جگہ سرکٹ بریکر استعمال کرتے ہیں سرکٹ بریکر بھی جیسے کے نام سے ظاہر ہے راستے کو کاٹ دیتا ہے یعنی برکی رو ایک حد سے زیادہ ہو تو سرکٹ بریکر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور آلہ نقصان سے بڑھ جاتا ہے ہم دیکھیں گے کہ جامد یا ساکن بجلی کسے کہتے ہیں انگلیش میں اس کو کہتے ہیں سٹیٹک الیکٹرسٹی یعنی سٹیٹک یا جامد بجلی کیا ہوتی ہے کسی چیز میں چارجز کی تعمیر جامد یا ساکن بجلی کہلاتی ہے یعنی برکی رو جو ہے وہ تو بنتی ہے لیکن برکی رو کا بہو نہیں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں سٹیٹک الیکٹرسٹی یا جامد برک یا ساکن برک تو الیکٹرک چارج جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک چارج کیا ہوتا ہے الیکٹرک چارج جو ہوتا ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں یا تو الیکٹرک چارج مادی اشیاء کی ایک خاصیت ہے جو برکی مقناطیسیت تعمل کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو الیکٹرک چارج جو ہے وہ یا تو نیگٹیو ہوتا ہے یا پوزیٹیو ہوتا ہے یا کوئی چارج نہیں ہوتا تو مختلف قسم کے چارجز ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ایک ہی جیسے چارج ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں یعنی دو پوزیٹیو چارج کی چیزیں ایک دوسرے کو دفع کریں گی اور نیگٹیو اور پوزیٹیو ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے تو یہ ایک اصول ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کے جسم کے اندر منفی اور مصبت چارج اگر ایک جتنے ہوں تو اس چیز کو یا اس جسم کو نیوٹرل کہتے ہیں جیسے آپ دیکھیں اس میں چار منفی چارج ہیں اور چار ہی مصبت ہیں تو اب نیگٹیو لی چارج پارٹیکل یا جسم وہ ہوتا ہے جس میں منفی چارجز کی تعداد زیادہ ہو یعنی آپ دیکھیں کہ اگر پانچ منفی ہیں اور چار مصبت ہیں تو ہم اسے نیگٹیو لی چارج کہیں گے اسی طرح پوزیٹیو لی چارج یا مصبت چارج وہ جسم ہوگا جس میں پوزیٹیو چارجز کی تعداد منفی کی نسبت زیادہ ہوگی اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے چیزیں جوڑوں کی شکل میں بنائی ہیں تو آیت نمبر 36 میں اللہ نے یہ کہا ہے تو آپ دیکھیں منفی اور مصبت چارج ہوتے ہیں پھر یہ ہے کہ علامہ اقوال کا ایک شعر ہے مسجد و بنادی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی نہ بن سکا تو اصل میں ہمیں اپنے دل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اپنے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بیت ایک بھی لڑتا ہے سپائی یعنی ہم اپنے آپ نفس کو برائیوں سے پاک کریں اور افراد کے ہاتھوں میں ہے قوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو اگر ہر مندہ محنت کرے تو اسے جو قوم ہے وہ بھی اچھی اور مضبوط ہوگی تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنی جگہ اپنے ہی محنت کریں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ساکن بجلی کیسے پیدا کی جاتی ہے ساکن بجلی جو ہے اگر مختلف طرح کے اجسام کو ایک گسے سے رگڑا جائے تو ساکن بجلی پیدا ہوتی ہے بعض مادے ایک گسے کے ساتھ رگڑ کھانے سے منفی اور مصبت چارجز کے ترمیان توازن بگڑ جاتا ہے جس سے ساکن الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے اس کی کامن مثال ہے آپ اگر کنگی کو بالوں کے ساتھ رگڑیں تو رگڑ کھانے سے جو منفی چارجز ہے وہ کنگی سے بالوں میں چلا جائے گا اور اس کی وجہ سے منفی اور آپ کے بال جو ہیں وہ کنگی کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور کھڑے ہو جائیں گے تو یہ ایک عام مثال ہے آپ اپنا تجربہ کر سکتے ہیں اپنی کنگی کو رگڑیں اور پھر اپنے بالوں پر ساتھ لگائیں پھر اسی طرح اگر آپ ایک بیلون کو اپنے بالوں سے رگڑیں گے تو اس سے بھی منفی اور ان کی دوبارہ الائنمنٹ ہو جائے گی اور آپ کے بال چپک جائیں گے اسی طرح اگر ہم گلاس راڈ اور سلکے کپڑے کو رگڑیں اور پھر چھوٹے کاغذ کے پرزوں کو لگائیں تو اس سے بھی منفی اور چارج سٹیٹک الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے تو آج ہم نے یہ ویڈیو دیکھی پاکستان ہوم سکول نے ہماری خدمت میں پیش کی تو ہم اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں شیئر کریں زیادہ لوگوں تک پہنچائیں پڑھیں اور پڑھائیں